سیڑھیوں کا دروازہ میرے سامنے تھا میں جسی تیزی سے سیڑھیاں اتر سکتا تھا اتر کا نیچے گلی میں پہنچ گیا سامنے ایرانی ہوتل میں لوگ کھانا کھا رہے تھے ریکارڈنگ ہو رہی تھی گلی ہلکی پھوار میں بھیگ رہی تھی اسی نے بھی میری درد نہیں دیکھا اس دینے سے فلیٹوں کے لوگ اترتے چڑھتے لاتے تھے چند قدم تیز سے اٹھانے کے بعد میں لپک کر گلی کے دوسری سمت ہو لیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک زارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے یہ گلی بھی آگے اسی بزار میں نکل آئی جہاں پولیس کی گاڑی بگدادی ہوتل کے باہر کھڑے تھی میں نے دور سے دیکھا کہ ہوتل کے باہر جلتے بلب کی روشنی میں پولیس کی گاڑی میں صرف ڈائیور ہی بیٹھا تھا اس کا مطلب تھا کہ باقی سپاہی انسپیکٹر کی قیادت میں اوپر جا چکے تھے میں الٹے پاؤں بھنڈی بزار سے محمد علی روڈ کی طرف چلنے لگا یہاں بزار میں ٹریفک کا رش تھا میرین ڈائیو وغیرہ کا علاقہ ہوتا تو پولیس کی جیپ میرا پچھا کر کے مجھے پکڑ سکتی تھی لیکن یہاں جیپ اتنی بھی تیزی سے میرے پچھے نہیں آ سکتی تھی جس نے تیزی سے میں چلا جا رہا تھا محمد علی روڈ ابھی دور تھا کہ قریب ہی بس اسٹاپ پر ایک بس ساکر رکھی جس کی پیشانی پر لیمنگٹن روڈ لکھا تھا جو اس صحاب بمبئی میں رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا بمبئی سینٹرل کا ریلوی سٹیشن لیمنگٹن روڈ پر واقع ہے میں لپک کر بس میں سوار ہو گیا بس اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی بندی بزار کے علاقے سے نکل کر میں ایک بس سٹاپ پر اتر گیا یہاں سے ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور سے کہا کلیان چلو ڈرائیور نے گم کر میری طرف دیکھا کلیان بہت دور ہے بابو اپنے ادھر کو نہیں جائے گا میں نے جیپ سے چند نوڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیئے اس نے مسکرا کر نوڈ جیپ میں ٹھون سے وہ ٹیکسی سٹارٹ کر دی کلیان بمبئی سے ساٹھ میل دور ہے میرا پروگرم تھا کہ بمبئی سینٹرل سے چلی ہوئی مدراز ایکسپریس کو میں کلیان سٹیشن پر جا کر پکڑوں میں بمبئی سینٹرل اور دعور ریلو سٹیشن سے بچنا چاہتا تھا میں نے ڈرائیور سے وقت پوچھا رات کے ساڑے آٹھ بج رہے تھے نصف گھنٹے بعد سینٹرل سٹیشن سے مدراز ایکسپریس روانہ ہونے والی تھے اسے دعور ٹھہنا تھا جب ممبئی سے نو میل دور تھا اور اس کے تقریباً ایک گھنٹے بعد کلیان پہنچنا تھا میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹیکسی تیز چلائے مجھے کلیان ریلو سٹیشن پر ایک آدمی کو مدراز ایکسپریس پر الویدہ کہنا ہے میرے پاس ٹیٹ گھنٹا تھا ٹیکسی کو ساٹھ میل کا فاصلہ ایک نہیں تو ڈیر گھنٹے میں تیگ کر لینا چاہیے تھا جبکہ سڑک پر رش بھی نہیں تھا ڈرائیور نے شہر سے نکلتے ہی ٹیکسی بمبئی سے پونہ جانے والی ہائیوے پر ڈال دی ہلکی بھلکی بارش ہو رہی تھی ڈرائیور گاڑی زیادہ تیز نہیں چلا رہا تھا میں نے دو ایک بار اسے تیز چلانے کا کہا تو بولا بابو سڑک پر فسلن ہے گاڑی اُلٹ جائے گی کمبخت بارش کو بھی آج رات ہی برسنا تھا کمبو کی روشنیاں پیچھے چلی جا رہی تھی ٹیکسی ویران سڑک پر کھیتوں کے درمیان سے گزر رہی تھی ٹیکسی ڈرائیور ایک پھاڑک سے گزرا تو بولا بابو ابھی مدراز میل نہیں جلا ہم اس کوکلیان پر پکڑ لے گا ابھی جملہ اس کے موں میں ہی تھا کہ ایک دماغہ ہوا میں پچھلی سیٹ پر اوپر کو اچھلا ڈرائیور نے ایک دم سے بریک لگائی گاڑی نے چکر کھایا اور سڑک سے اترکار کچھے میں رک گئی مارا گیا بابو سالہ ٹائر پرسٹ ہو گیا میں نے اپنا سر تھام لیا تمہارے پاس چپنی ہے میں نے بیک تیار پوچھا چپنی کے بغیر ہم کبھی نہیں چلا بابو یہ کہہ کر ڈرائیور گاڑی سن باہر آ گیا اس نے مجھے بھی باہر آنے کو کہا کہ ڈگیر سے فالتو ٹائر اور جیک نکالا اور اپنا کام شروع کر دیا بارش کی فوار اس طرح پڑ رہی تھی میں درخت کے نیچے جا کر اندھیرے میں بیٹھ گیا ڈرائیور گجراز کاٹھیا وار دوبلا پتھلا مگر بڑا تیز و ترار نوجوان تھا ٹائر بدلنے میں پونہ گھنٹا لگ گیا رات کے سوال نو بج کے مدراز ایکسپریس بمبئی سینٹرل سے چل پڑی تھی اور دعور پہنچنے والی تھی جبکہ ہم دعور سے کوئی پندرہ میل آگے ہی پہنچ چکے تھے میں تمہیں ایک سو روپے انعام دوں گا گاڑی جتنی تیز چلا سکتے ہو چلاو میں نے کہا بابو تم فکر کیوں کرتا ہے ہوگڑ میں ارے بابا تم کو مدراز ایکسپریس پکڑ کر دکھا دے گا یہ کہہ کر اس نے انجن سٹارٹ کر دیا اس نے واقعی کمال کر دکھایا اب اتنی تیز گاڑی چلائی مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں گلی سڑک پر گاڑی ارٹنا جائے وہ ستر میل سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا راستے میں چھوٹے چھوٹے کئی قصبے آئے یہاں وہ گاڑی کی رفتار ہلکی کر دیتا قصبے سے نکلتے ہی پھر سپیڈ پکڑ لیتا دور سے کلیان ریلوے سیشن کی بتیاں نظر آئیں تو ڈرائیور نے خوش ہو کر کہا آ گیا کلیان سارا میں نے سر گھما کر پچھے دیکھا تو دور مدراز ایکسپریس کے انجن کی روچنی بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھی مدراز ایکسپریس بھی آن پہنچا ہے یہ کہہ کر ڈرائیور نے سپیڈ اور تیز کر دی پندرہ منٹ بعد میں کلیان ریلوے سیشن پر ٹیکسی سے اتر رہا تھا ڈرائیور کو ایک سو روپے انعام دے کر میں اسٹیشن کے گیڑ کی طرف بھگا کیونکہ مدراز ایکسپریس کلیان کی آوٹر سیگنل میں داخل ہو چکی تھی اسٹیشن پر ایکسپریس ٹرین دو تین منٹ سے زیادہ نہیں ڈھارتی تھی میں نے دیکھا کہ ٹیکٹ گھر کی کھڑکی پر رش ہے میں نے آگے بڑھ کر ٹیکٹ لینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اتنے میں ٹرین زمین حالاتی اور شور مچاتی ہوئی پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی میں نے گیڑ پر کھڑے ٹیکٹ چیکر سے کہا کہ میرے پاس ٹیکٹ خریدنے کا وقت نہیں ہے میں فرسٹ کلاس کا مسافر ہوں راستے میں گارڈ سے ٹیکٹ بنوالوں گا فرسٹ کلاس کا نام سن کر ٹیکٹ چیکر نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی ٹرین پلیٹ فارم پر رکھ چکی تھی میں پچھلی بوگی کی طرف دھوڑا ٹرین میں بہت رش تھا بثر کلاس کے ڈبے میں کسی نہ کسی طرح گس گیا جتنی دیر ٹرین یہاں کھڑی رہی میں نے کھڑکی میں سے بسر باہر نہ نکالا ٹرین چلی تو میں نے مسافروں کا جائزہ لیا مسافروں میں اڑتے ہوئی تھی یہ لوگ مراتھی اور گجراتی زبان میں تیز سیز باتینکہ رہے تھے میں ان زبانوں سے نواقف تھا البتہ گجراتی کا کوئی کوئی لفظ میرے سمجھ میں آ جاتا تھا مدراز ایکسپریس کلیان سے نکلتے ہی برک لفتار بن گئی اگلا بڑا شہر پونہ تھا جو کلیان سے تقریباً 138 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا پونہ سے پہلے لونہ والا کے سیشن پر گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکھی پھر پونہ پر رکھی تو میں نے اپنے آپ کو حجوم میں چھپا لیا یہ بہت بڑا جنکشن تھا یہاں مدراز ایکسپریس نے کوئی پندرہ میرڈ لگائے گاڑی یہاں سے چلی تو میں نے کسی ہر تک سکھ کا سانس لیا اور بڑا شہر شوارپور تھا جو بہت دور تھا شوارپور بھی خیریے سے گزر گیا اب ٹرین آندھرہ پردیش سے گزر رہی تھی گلبرگہ صبح کے وقت آیا مجھے کسی جگہ بھی پولیس کی نکلو ہرکر نظر نہ آئی میں خطرے کی پہلی لائے سے نکل چکا تھا رنچوڑ پہنچ کر میں نے کھانا کھایا یہ چاول کی روٹی تھی جیسے یہاں کے لوگ چلا کہتے ہیں اب چائے کی بجائے ریلوی سیشنوں پر کافی زیادہ ملنے لگی تھی سارا دن ٹرین کا سفر جاری رہا کئی شہر آئے اور گزر گئے پہ شام ہو گئی رات کے نو بجے کہیں ٹرین مدراز سینٹر کے عظیم الشان ریلوی سیشنوں میں داخل ہوئی اب میں اپنے آپ کو کافی محفوظ سمجھ رہا تھا یہاں دو سبوں کے مابین رابطے کی زبان انگریزی ہے انگریزی کا میاں یہاں سے بہت بلند ہے ریلوی کلی تک انگریزی زبان میں اپنا مفہوم سمجھا لیتے ہیں مجھے مدراز سے آگے مدہ پر پیمپنا میں شہر جانا تھا جہاں زیر زمین ایٹمی پلانٹ کام کر رہا تھا میرے سامنے بہت بڑا مشن تھا میں اکیلہ اور اجنبی تھا میں ان لوگوں کی زبان سے بھی نواقف تھا بظاہر میرا مشن ایک ناممکن مشن تھا اس ملک نے اپنے ایٹمی پلانٹ کے مرکز کچھ میں جسوسوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑ رکھا ہوگا قدم قدم پر حفاظی انتظام کیے گئے ہوں گے میرے پاس تو اب زہریلہ سگار بھی نہیں تھا میں صرف خدا کے سہارے اور اپنے عظم کے بل پر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن اب آگے جانے سے پہلے مجھے کچھ منصوبہ بندی کی ضرورت تھی اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ روز مدراز میں قیام کیا جائے میرے پاس بھارتی کرنسی بھی ختم ہونے والی تھی وہ مشکل پانچ چھ سو روپے باقی رہ گئے تھے مجھے روپوں کا بھی بندوبست کرنا تھا مجھے سیشن پر ہی پتا چلا کہ اس شہر میں بڑا ڈاک آنے کے پیچھے کسی مسلمان حاجی صاحب کی اس رائے ہے جہاں مجھے واجبہی قرائے پر کمرہ مل سکتا ہے میں ٹیکسی لے کر اس رائے میں پہنچ گیا یہ دو منزلہ بیڈلنگ تھی ایک داڑی والے حاجی صاحب کچھ سی لگائے بیٹھے تھے میں نے اسلام کیا اور انہیں بتایا کہ میں ملیر کوٹلا کا پنجابی مسلمان ہوں اور میرا نام عمر حیات ہے سپورٹس گوڈز کا دندہ کرتا ہوں اور مدرس پر اپنا مال کا آرڈر مک کرنے آیا ہوں حاجی صاحب نے مجھے دیسر پر روز ایک چھوٹا سا نیم شکستہ کمرہ دے دیا جہاں کوئی پلنگ نہیں تھا میں نے زمین پر ہی بستر لگا لیا سرشنہ پولی جو کبھی میرا ہیڈکوارٹر رہ چکا تھا یہاں سے بہت دور تھا اس لیے میں اتمنان سے یہاں ٹک گیا میرا ارادہ ہفتوں بر سے زیادہ ٹھہنے کا نہیں تھا اس دوران میں مجھے بغیدہ کوئی منصوبہ بنا کر اپنی مشن پر روانہ ہونا تھا کافی سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اللہ کا نام لے کر اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے ٹارگٹ پر پہنچ کر صورتحال کا جیزہ لیا جائے اور اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جائے میرے پاس تھوڑی سی رقم رہ گئی تھی سب سے پہلے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی میں نے مدراز کی اجناس منڈی میں ایک مسلمان موپلے کی آرد کی دکان پر نوکری کر لی دو ماہ یہاں نوکری کرنے کے بعد میں نے اتنی پیسے جمع کر لیے کہ منڈا پمپ کیم تک سفر کر سکتا تھا اور وہاں کچھ روز تک اپنا خرش بھی چلا سکتا تھا چنانچہ ایک روز میں کسی کو بتائے بغیر مدراز شہر کے دوسرے بڑے اسٹیشن ایک مور سے کنیا کماری ایکسٹریس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا یہ بھی ایک تبدیل سفر تھا مجھے بارت کی نیچلی تکون تک پہنچنا تھا راستے میں میرے لیے خطناک زون ترچنا پولی کا سیشن بھی آتا تھا یہ سیشن کہیں آدھی رات کو جا کر آیا میں ڈبے میں ہی چھپ کر بیٹھا رہا ترچنا پولی کے بعد رامیشورم مدورائی ایسے بڑے شہر بھی گزر گئے دوسرے دن ٹرین کو دیکنال روڈ کے سیشن پر رک گئی یہاں انجن تبدیل گیا گیا دنشکوڈی کے جانب سفر دوبارہ شروع ہو گیا دنشکوڈی بارت کی جنوبی تکون کا سب سے آخری دیلوی سیشن ہے اس سے آگے سری لنکا اور بارت کا درمیانی سمندر آ جاتا ہے مڈا پم کیمپ اس سے بہت پیچھے تھا پرین تیسہ پہر مڈا پم کیمپ پہنچی تو میں ٹرین سے اتر گیا یہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا لیکن ایٹمی پلانٹ کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی تھی اور دو تین نئی کلونیاں آباد ہو گئی تھی اس عرصے میں مجھے تامل زبان میں تھوڑی بہت شد بد ہو گئی تھی میں شہر میں آ گیا پرانی طرح کے فلیٹوں والی امارتوں کے علاوہ ایک منزلہ ڈلانی چھتوں والے مکان بھی تھے سرڑک کے کنارے ناریل کے درخت ہوا میں جوم رہتے یہاں صرف سائیکل رکشات چلتے تھے پولیس کے سپاہیوں کی نیلی وردیاں مدراز پولیس ایسی تھی اسی سپاہی نے میری طرف توجہ نہ دی میں نے ایک مدرازی ہوتل میں جا کر کھانا کھایا کافی پی اور شہر میں آوارہ گردی کرنے لگا سورج گروب ہو رہا تھا سنہری روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی تامل عورتیں سیاہ سرل ساریوں میں ملبوس چلی جا رہی تھی اچانک ایک بزار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ ایک سفید مایکرو ویگن پر پڑی اس پر نیلے انگریزی حروف میں مڈا پمپ اٹامک لکھا ہوا تھا میں تھٹک کر رہ گیا یہ ویگن ایک سٹور نماز دکان کے سامنے کھڑی تھی اس کی پشانی پر انگریزی میں جگرگا لانڈری سروس گورمنٹ کونٹریکٹر تحریف تھا سفید ویگن سے میلی چیادروں وغیرہ کے گٹھر باہر نکالے جا رہے تھے جب ویگن چلی گئی تو میں دکان میں داخل ہو گیا دکان کا اچکن پوش ادیر عمر کا مالک کونٹر پر بیٹھا سگار پی رہا تھا ایک ملازب کونٹر پر کھڑا ریجسٹر میں اندراج کر رہا تھا مالک کے سامنے ماتے پر محراب کا نشان تھا دکان میں مکہ اور مدینہ شریف کے قطعے بھی لگے تھے میں نے لانڈری کے مالک کے پاس جا کر بڑے عدب سے جھک کر سلام کیا اور کہا حضور میں مسلمان ہوں میرا نام عمر حیات ہے آپ کی امداد کا طلبکار ہوں لانڈری کے مالک نے میری طرف گوھر سے دیکھا اور کہا تم کون ہو شکل سے تو تم دراسیاں اندرہ پردیش کے نہیں لگتے کہاں سے آئے ہو میں نے انتہائی دردناک لہجے میں اسے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی کہ میں بارتی پنجاب کے مسلمان ریاست ملیر کوٹلا کا رہنے والا ہوں میرے والدین مر چکے ہیں میرے باپ نے میرا نام کافی جائدات چھوڑی مگر میرا چچا اس جائدات کی قاتل میرا دشمن ہو گیا اور قرائے کی قاتل میرے پیچھے لگا دئیے میں جان بچا کر ڈلی باگا قاتل وہاں بھی پہنچ گئے میں نے وہاں سے بھی راہ فرار اختیار کی اور اس شہر میں آ گیا ہوں وہ اتنی دور نہیں آ سکیں کہ لانڈری کا مالک بڑی توجہ سے میری کہانی سنتا رہا قبلہ میں شریف اور صاحب جائدات ہوں الحمدللہ مسلمان ہوں آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ مجھے اپنی لانڈری میں کچھ چھوٹا موٹا کام دے دی دی تاکہ اس رزقے حلال کما کر اپنا پیٹ پھر سکوں اس سے زیادہ مجھے کسی شہر کی خواہش نہیں ہے آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں کسی صاحب ایمان کے ہاں نوکری کرنا چاہتا ہوں لانڈری کے مالک نے قدر توقف کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سیدرابادی اردو میں پوچھا بندو کو ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوئے کتے دن ہو گئے ہیں لڑکے نے رزیسٹر دیکھ کر کہا آج اسے ساتھوں روز ہے میں نے بڑی دلسوزی سے کہا حضور میں کسی کی روزی پر لات نہیں مانا چاہتا لانڈری کے مالک نے سیگرٹ کا گل راکدان میں جارتے ہوئے کہا بندو آ گیا تو اسے کہی دوسرے کام پر لگا دیں گے بہرحال تم آج سے کام شروع کر سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو اگر دکان کی کوئی چیز ادھر ادھر ہوئی تو یہاں کی پولیس میری خادم ہے تم اس شہر سے باہر نہ نکل سکو گے میں نے کہا ایک خاندانی آدمی ہوں ایسی حرکت میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی گلبرگا لانڈری کے مالک کو سب پج بی صاحب کہہ کر پکار دیتے وہ ہیدرباد دکن کا رہنے والا تھا اور کئی سال سے یہاں لانڈری چلا رہا تھا اس نے مجھے اپنی لانڈری پر ملازم رکھ لیا رہنے کے لیے لانڈری کے پچھے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دے دیا جہاں لکڑی کے فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی میرا کام دلائی کے لیے آئے ہوئے کپڑوں پر ایک خاص قسم کا انشان لگانا تھا واجبی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ میں اچھی خاصی انگریزی جانتا ہوں تو انہوں نے مجھے حصہ کتاپل لگا دیا مجھے وہاں کام کرتے ہوئے ایک مہینہ گزر گیا میں نے چھوٹی چھوٹی مونچے رکھ لی تھی اپنے ہلیے کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی گھر سے میں اپنے سر پر ہر وقت کشتی نما ہیدرابادی ٹوپی پہنے رکھتا تھا میرا لباس بھی ہیدرابادی شرفہ جیسا تھا اچکن اور آڑا پجاما اس دوران میں نے اٹامک ریاکٹر سے آنے والے ویگن کا پورا شیڈول نوٹ کر لیا تھا یہ ویگن مہینے میں دو بار ایک خاص تاریخ کو ملے کپڑے جن میں زیادہ تھا چادنے ڈاکٹروں والے لمبے سفید کوٹ ماسک ہوتے لے کر آتی اور دلے ہوئے کپڑے لے کر واپس چلی جاتی اس ویگن کا ڈائیور ایک بڑا تامل ہندو تھا جو سفید گھول ٹوپی اور سفید لمبا کوٹ پہنتا تھا میں نے واجبی صاحب کو اپنے حسن اخلاق سے گرویدہ بنا لیا تھا میں ان کے ساتھ شام کی ایک نمال بھی پڑتا تھا اس نے ایک بار میرے گلے میں پڑے ہوئے مقدس نقش کے بارے میں پوچھا میں نے بتایا کہ یہ تعویز میری والدہ نے بننے سے دو روز قبل مجھے دے دیا تھا کہا تھا کہ اسے گلے سے کبھی نہ اتارنا یہ تمہاری خوش نصیبی کی علامت ہے واجبی صاحب بولے بجا فرمایا میاں عمر حیات والدہ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں